اگلا سوال ہے کہ ہماری بہن تھی ان کا میں نے اپنی آئی ڈی سے یہ سوال سیو کر لیے تھا کافی دفعہ وہ سوال کر چکی ہیں سورت دخان میں اسمان یہ ظاہر ہونے والے اسمان پر ظاہر ہونے والے سیاہ دھوئیں کے عذاب کی پیشن گوئی کی گئی ہے جسو اکثر تیسری جنگ عظیم میں ہونے والے ایٹمی تبائی سے تعبیر کرتے ہیں کیا دخان کا مطلب یہی ہے دخان دھوئیں کو کہتے ہیں باقی میرا تو یہ تمام جو اس طرح کی اینڈ آف ٹائم سے لیٹر چیزیں ہیں نا یار خدا کے لیے ہمارے سپیکرز کو کوئی حیاء نہیں آتی ہے آئے دن یہ نینٹین نینٹی ون سے میں یعنی دیکھ رہا ہوں جب میری عمر اس وقت تیرہ چودہ سال تھی جب وہ صداح محسین والا یہ شروع ہوا اس وقت سے تیسری عالمی جنگ انہوں نے شروع کی ہوئی ہے وہ ابھی دوزار اکیس آگیا ہے اس وقت سے یہ جناب امام مہدی کو اتظار کر رہے ہیں ایک ایک کر کے وہ سارے سپیکرز بھی فوت ہوتے جا رہے ہیں جو اپنے سٹوڈنٹس کو لارے لگا رہے تھے میں دعا کرتا ہوں جو باقی بڑھ گئے ہیں ان کو بھی اللہ تعالی جلد جلدی امان و آفیت کے ساتھ دنیا سے اٹھا لے ورنہ لوگوں کو گمراہ کریں گے جب تک وہ وقت آہا نہیں جاتا اس وقت تک یہ زبان کا چسکہ کیوں لے کے بیٹھے ہیں میرے بھائی یہ قربے قیامت کی جو نشانی ہے نا دس ان میں سے ایک یہ بھی ہے اس میں دجال بھی اس میں حضرتیس علیہ السلام کا آنا بھی دھوئے کا ظاہر ہونا بھی اور یہ سورہ دخان میں فرتقب یومت تس سماو بدخان مبین یہ آیتیں مبارکہ آتی ہیں تو میرے بھائی تیسی جنگ ہو بھی تو وہ تو نہ ہوئی ابھی جب ہوگی تو پھر دیکھی جائے گی میرے بھائی پہلے آپ نے کیا کر لینا ہے دجال کے بارے میں ہمیں دعا سکھا دی گئی کہ آپ نے شہود میں بخاری مسلم حدیث ہے چار چیزوں سے اللہ کی بناہ مانگنی ہے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم و من عذاب القبر و من فتنة المحیہ والممات من شریف فتنة المسیح دجال صحیح مسلم حدیث ہے جو سورة القحف کی پہلی دس آیات پڑھے گا یاد کر لے گا تو شیطان اسے دجال کے فتنے سے بچ جائے گا یہ ہمیں چیزیں بتائی گی ہیں اور یہ جتنے سپیکر تھے میں نام نہیں لیتا پھر لوگوں کی عقیدتیں ان سے وابستہ ہوتی ہیں لوگ کہتے ہیں فلان علم کی اس نے توہین کر دی ان سے کہیں کہ آپ کے یہ جو فلان فلان علم ہیں ان کے جو اباؤج داد تھے نا آڑ سے چار سو پانچ سو سال پہلے وہ اس زمانے میں انڈ آف ٹائم بنایا بیٹھے ہوئے تھے یعنی امت میں جب تک یہ گیرمی صدی میں امت داخل نہیں ہوئی حجری اتبار سے جو آج چودہ سو چل رہی ہے چونتیس چل رہی ہے جی تو جب تک یہ نہیں آئی تھی تو وہ تو علماء تو جو ہے وہ ہزارویں کے اندر ہی ختم کیے بیٹھے تھے اس امت کو اس وقت یہ انڈ آف ٹائم کی باتیں کرتے تھے ایون جب صحابہ کرام اور تابعین کے اوپر برا وقت آیا اس اتبار سے کہ وہ حکمران اس طرح کے آگے تو وہ ان کو انڈ آف ٹائم کی حدیثیں سنایا کرتے تھے یہ اللہ کو بتایا کہ کم آنی ہے قیامت آپ بس تیاری کریں باقی یہ چھوڑ دیں ڈیگری میں کیا فرق ایسا ہے ایک ہاں جی ٹو لائٹ کا اینگل جو ہے نا وہ اٹھارہ ڈگری اٹھارہ ڈگری والا ہی ہم ویسے فالو کرتے ہیں عمومت اب باقی علاقوں کا فرق ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کراچی رسی والوں نے ایک سوٹ پھر بھی بنایا گیا اس میں ڈالیں اب پریٹیکلی تو ایسی گھڑیاں آگئی ہی ہیں اور اس طرح سے ایپس آگئی ہیں جن کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں تو آپ اس کے اوپر تحقیق کر لیں جو آپ کو احتیاط والی سائٹ پہ لگتا ہے آپ اس کو فالو کر لیں نیکسٹ اگلا سوال عثمان علی صاحب کی طرف سے اسلام علیکم کیا محمد نام رکھا جا سکتا ہے سنت ہے میرے بھائی کیوں نہیں رکھیں گے نام محمد سنت ہے صحابہ اکرام کا طریقہ ہے دیکھیں صحیح مسلم حدیث ہے کہ جس سال نبیل اسلام نے حج کیا تھا اس سال حضرت ابو بکر کے ہاں محمد پیدا ہوئے محمد بن ابی بکر اسمہ بنت امیس کے نام ان کے یعنی ہاں پیدا ہوئے جو حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی تھی تو حضرت ابو بکر نے ان کا نام رکھا محمد بن ابی بکر چونکہ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد ان کی والدہ کے ساتھ حضرت علی نے نکاح کر لیا تھا اس لیے پھر پروری ساری محمد بن ابی بکر کی انہوں نے کی تو حضرت ابو بکر کے بیٹے کا نام محمد ہے حضرت محمد ہے صحیح بخاری میں ہے نا محمد ابن حنفیہ کے بارے میں تو ان کا نام بھی محمد ہی تھا تو یہ عرب ملکوں میں تو عام ہیں وہاں تو جس کا نام انہیں معلوم نہیں ہوتا اسے محمد کہتے ہیں وہ محمد کہہ کے بکراتے ہیں جس کا نام نہ نا ان کو آتا ہو ہم تو کہتے ہیں نا پائنگال سنی ہو جناب سر پائی جی وہاں لوگ کہتے ہیں محمد محمد تو عرب میں تو خالی محمد نام رکھا جاتا ہے آپ بنو میہ کا وہ جو ایک حکمران یہاں آیا تھا جسے ہیرو بنا کے یہاں پہ بیش کیا گیا اس کا نام ہی محمد تھا محمد ابن قاسم تو محمد نام رکھا جاتا ہے ہمارے امام بخاری کا نام محمد ہے محمد بن اسماعیل بن اسماعیل تو وہ ولد ہے نا میرا نام ہی محمد ہے یہ علی تو پکارنے کے لیے ساتھ ہوتا ہے نا پاکستان میں گستاکی سے بچنے کے لیے ساتھ نام اٹائج کیے جاتے ہیں عرب ملکوں میں جائے نا میں اگر وہاں نام اپنا بتاؤں گا نا محمد علی تو وہ خود ہی اس کو لگ دیتے ہیں محمد بن علی وہ ایزیوم کرتے ہیں کہ یہ باپ کا نام لگا ہوگا حالانکہ میرے والد صاحب کا نام تو علی نہیں ہے لیکن وہی ایزیوم کرتے ہیں کہ یہ دو نام اس طرح ہوئی نہیں سکتے کسی بندے کے لوجیکلی بات بھی ٹھیک ہے ایک ہی نام ہونا چاہیے صحابہ اکرام کے بھی آپ دیکھ لیں ایک ایک نام ہے نا علی ابن ابی طالب عمر ابن خطاب ابو بکر بن ابی قحافہ عثمان ابن عفان یہ جو چھے چھے نام ہیں یہ ہمارے ہی ہوتے ہیں میرے بھائی اڑے اڑے نام ہیں اوریا مقبول جان تین نام ہیں یہ اوریا لادہ سے ایک نام ہے مقبول لادہ سے نام ہے جان ایک لادہ سے نام ہے اور باقی جو علماء ہیں وہ تو بڑے بڑے لمبے نام رکھتے ہیں اور ساتھ ان کے ساتھ دھمیں بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں سمپل محمد نام رکھا جاتا ہے لیکن میں مشورہ دوں گا اگر آپ سب کانٹیننٹ میں ہیں اور فتنے سے بچنا چاہتے ہیں تو محمد کے ساتھ اور کوئی اٹیچ کر لیں ساتھ محمد ابو بکر رکھ لیں محمد عمر رکھ لیں محمد عثمان رکھ لیں محمد علی رکھ لیں محمد امار رکھ لیں محمد حسن محمد حسین تاکہ تھوڑا سا اس حوالے سے آپ کے لئے مشکل نہ ہو ورنہ خالی محمد نامی بالکل درست ہے صحیح مسلم حدیث اللہ تعالیٰ کو دو نام بڑے پسند ہیں عبداللہ اور عبدالرحمن تو یہ نام پسند دیتا ہے باقی یہ یاد رکھئے کہ ناموں کا اثر کسی بندے پر نہیں ہوتا ورنہ اس امت کے دو بخت ترین لوگ جو ہیں نا ان کے نام یہی والے ہیں حضرت علی کا قاتل اس کا نام عبدالرحمن ہے عبدالرحمن بن ملجم وہ تو اس کا باپ تھا نا نام تو اس کا عبدالرحمن تھا المستدر الحاکم میں سنن نسائی القبرہ میں حدیث ہے کہ اے علی اگلے زمانوں میں سب سے بدبخت وہ تھا جس نے قوم آت کی اوٹنی کو قوم سمود کی اوٹنی کو قتل کیا اور اس کی وجہ سے قوم سمود پہ صالح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آ گیا اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑی کو رنگ دے گا تو حضرت علی کو قتل کرنے کی وجہ سے اس امت پہ بھی یہ عذاب تو آیا نا کہ خلافہ سے ہم محروم ہو گئے اور عبداللہ عبداللہ بن سبا جو ایک غالی اور آفدی تھا جسے حضرت علی نے قتل کروایا جو حضرت علی کو خدا کہتا تھا اس کا شہادت عثمان سے یہ شیعہ فرقے سے کوئی تعلق نہیں شیعہ بھی اسے برا سمجھتے ہیں حضرت عثمان کے قاتلین تو خود بنو مئیہ کے گونر بنے ہیں ان کے شہادت کی وجہ یہ لاکس ایک ٹاپک یہ تو آئی بات میں ہے عبداللہ بن سبا اس کا نام بھی عبداللہ تھا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ناموں سے کچھ نہیں رکھا نیکسٹ علی عباس صاحب کی طرح سے سوال ہے نماز جمع کرنے کے لئے جماعت ضروری ہے جماعت مرد کو تو جماعت کے بغیرے نماز نہیں پڑھنی چاہیے اگر دو تین مند ہے تو کٹھے ہو کے جماعت ہی کروائے اس میں ایک آسان طریقہ ہی ہو سکتا ہے اگر آپ نے زہر اثر جمع کرنی ہے تو زہر آپ کسی ایسی مسجد میں پڑھ لیں جہاں پہ زہر کی نماز ایک بجے ہو رہی ہے یعنی سب کانٹینٹ میں اور پھر اثر کی نماز دوسرے کسی امام کے پیچھے جا کے کسی اور مسجد میں سوائے یا ریٹ بڑے جہاں زہر ہوتی ہے وہاں پہ آپ اس کے پیچھے اثر کی نیت کر لیں تاکہ آپ کو جماعت کا سواب مل جائے یا اگر آپ کے ساتھ کوئی کوپریٹ کرتا ہے تو زہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کسی شخص کو وہاں کہیں کہ بھائی تم نے جو زہر کے بعد والی دو سنتیں پڑھنی ہے نا تم دو سنت نیت کرو میں تمہارے پیچھے اثر کے چار فرض نیت کر لیتا ہوں وہ دو پڑھ کے اسلام پھیر دے گا آپ چار پورے کر لیں تو آپ کے جماعت کا سواب بھی آپ کو مل جائے گا اور یہ بھی درست ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا اور پھر میں اپنی قوم کی امامت کرتا تھا عشاء کی نماز میں تو اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ نفل والے کے پیچھے فرض درست ہے ان معاذ ابن جبل نے تو فرض نماز پڑھ لی ہوتی تھی نبی علیہ السلام کے پیچھے بعد میں تو نفلی نماز ان کی ہوتی تھی لیکن پیچھے لوگ فرض پڑھ گئتے تھے تو نفل والے کے پیچھے فرض درست ہے جہاں میں ترمزی میں حدیث ہے اس کی صحیح صحیح ابن عبان اور خوزہمہ میں ابن خوزہمہ میں موجود ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا یدیس مشکات کے اندر میں موجود ہے المستدر الحاکم میں بھی ہے تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو اپنے بھائی کے لیے قربانی کرے تو ایک شخص کھڑا ہوا اس نے کہا یا رسول اللہ میں قربانی کرتا ہوں تو فرمایا کہ اس کے بیچے تم ضروری نہیں ہے جماعت جماعت الگ سے ایک obligation تو ہے نا مرد کیوں ہاں اگر آپ مسافر ہیں تو پھر تو وہ بھی کوئی obligation نہیں ہے ہم دو دو اپنی رکھتے ہیں پڑھیں ٹھیک next next question سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہو تو یہ کیسے define کیا جائے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے اس کے اوپر تو میں نے بھائی ان کو ہمارے وہ شروع کی مجلس کی جو آپ کے ساتھ live session میں one یا two میں میں detail جو آپ دے چکا ہوں والا clip انہیں share کروا دیں youtube پہ میری ایک ویڈیو ہے خواب میں دیدار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے اس میں نے تفصیل سے بتایا جو جو نشانیاں نبیل اسلام کے جس میں اتھر کے بارے میں رپورٹ ہوئی ہیں احادیث کی کتابوں میں جب تک وہ نہیں پائی جاتی ہوں گی اس وقت تک وہ خواب acceptable نہیں ہوگا بخاری اور مسلم دونوں میدیس ہے جس نے مجھے میری شکل میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا میری شکل میں شیطان نہیں آسکتا اس کے آگے امام بخاری نے تابعی ابن سرین کا کول نکل کی ہے کہ نبیل اسلام کو جب ان کی اپنی شکل میں دیکھا جائے یہ اتنا بڑا جملہ امام بخاری نے نیکی کر کے ڈال دی ہے کہ امت کو یہ پتا چل دے کہ یہ نہیں ہے کہ جو بھی شخص آپ کو حضور کی فارم میں نظر آ رہا ہے تو خواب میں حضور ہی ہوں گے ورنہ تو بریلویوں کے خواب دیوبندی نہیں مانتے دیوبندیوں کے بریلوی نہیں مانتے اور ہم ان دونوں کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے وہ شیطان بھی آسکتا ہے کسی دوسری شکل میں آکے کہ میں تمہارا پیغمبر ہوں کیونکہ شیطان تو جھوٹا ہے وہ جھوٹ بول سکتا ہے ہاں نبیل اسلام کی جو اپنی شکل مبارک اس میں شیطان نہیں آسکتا اس لیے امام بخاری نے سادھ ابن سنین کے قول لکھا ہے جس نے میری شکل جو نبیل اسلام کی اپنی شکل مبارک تھی کئی لوگ ہیں وہ حضور کو سوید داری میں دیکھتے ہیں اب نبیل اسلام تو سوید داری یہی نہیں تھی بخاری مسلم میں آکے سر اور داری کے ملاکے بیس سے زیادہ بال سوید نہیں تھے وہ بھی کنپٹی پہ چاند تھے وہ بھی تیل ہوتے ہیں نظر نیاز پوری داری آپ کی تھی اب میرے تو یہاں پہ چاند ایک وائٹ بال آ چکے ہیں حضور کے یہاں کوئی بال وائٹ نہیں تھے حضور کی داری کبھی وائٹ ہوئی نہیں ہے اب مجھے بتائیں وہ سارے خواب وہ والے فارغ ہو گئے باقی میری وہ ویڈیو دیکھ لیں نیکسٹ نیکسٹ کسٹن انجینئر زین العابدین صاحب کی طرف سے ہے کیا اسلامی ممالک میں باہر سے گوشت بلا کراہت کھا سکتے ہیں یا پوچھا جائے کہ دکان یا ہوتل والوں سے کہ حلال حلال ہے یا جو گوشت ہم سے سلاٹر ہاؤس سے اور کیا کیا اورٹا سیدھے ٹھیک ہے میرے بھائی کنفرم کرنا تو ضروری ہوگا ادرائیس تو گوشت دھر آمی ہوگا سیدھی سی بات ہے چاہے اسلامی ممالک ہے چاہے غیر اسلامی ممالک ہیں جن کو یعنی اوفیشلی انہوں نے لیسنس دیئے میں وہی حلال ہوگا پھر اب اکثر لوگ غیر ملکوں میں کہتے ہیں جی ہم وہاں سے چپس لے کے کھا لیتے ہیں لیکن چپس بھی تو اسی تیل کے اندر ہونے تلے ہوتے ہیں جس میں انہوں نے خنزیر کو روست کیا ہوتا ہے تو مسئلہ تو پھر اپنی جگہ موجود ہوگا باہر کے ملکوں میں گوشت والا بہت بڑا ایشو ہے اب مچھلی میں تو حلال اور آم کا چکر نہیں کیونکہ اسے تو زبیحے کی ضرورت نہیں ہوتی مچھلی تو آپ کو جیسے ہی آپ شکار کریں گے وہ حلال ہے مچھلی تو آپ کہیں سے بھی کھا سکتے ہیں لیکن مسئلہ اس آئل کا ہے اگر اسی آئل میں حرام چیزیں پکاتے ہیں اور اسی میں آپ کی مچھلی پکا رہے ہیں پھر تو مسئلہ حراب ہو جائے گا یہ بھلا ایشو ہو جاتا ہے نا اس میں اور اگر یہ ساری ایتیاتیں ہیں تو باقی جس کو زیادہ وام ہے تو وہ اپنا گوشت مطلب وہاں پہ بھی لوگ سپلائی کر دیتے ہیں حلال گوشت اپنا بکرا پورا ایک زبا کروا کے دودھ راز کسی گاؤں ایریا میں اس کی بوٹییں کروا کے اور اس طریقے سے وہ پیکٹ بنوا کے لا کے اپنے فریزر میں رکھ لیں یا پھر مچھلی کھائیں تاکہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے مچھلی کے اوپر کوئی زبیحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ حلال ہے سمندری کوئی بھی جانور ہے جو سمندر سے نکلنے کے بعد مر جائے وہ سب کے سب حلال ہیں بغیر زبیحہ پڑھے بھی یہ زبیحہ کا مسئلہ اس کا ہے جس کا آپ نے خون بانا ہوتا ہے یعنی بکری گائے اونٹ یہ والی چیز ہیں مرگی زیادہ تر تو مطلب حلال گوشت والا ایشو باہر بنا رہتا ہے وہ تحقیق تو آپ کو بارل کرنی ہوگی یہ تو ہوگا نیکسٹ جی اگلا سوال ہانی رائد طرح سے ہے سجدے سے پہلے اور بعد میں ہاتھوں کے سہارے بیٹنے اور اٹھنے سے منع کیا گیا ہے مشکات کی نائن ون فور لیکن بخاری حدیث نمبر ایٹ ٹو فور میں اسی کے اپوزٹ عمل نبی علیہ السلام سے ثابت بھی ہے تو کم سا عمل کرنا ضرورت ہوگا ہو 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 سہارے نہیں ہے یار وہ یہ ہے کہ کوئی تشبت بیٹھا ہو نا تو وہ یوں سہارہ نہیں لے گا بلکہ اپنے ہاتھ اپنے زانوں پر رکھے گا اس سے مراد یہ ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ نماز میں آپ نے اٹھنے کے لیے سہارہ نہیں لینا وہ تو صحیح بخاری میں موجود ہے بالکل مالک بین وائرس والی روایت نبی علیہ السلام سہارہ لے کے اٹھا کرتے تھے زمین پہ اعتماد کرتے ہوئے تو یہ جو آیا نا یہ بدعود میں بھی آیا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی کمر پہ ہاتھ نہ رکھے یعنی جب کوئی نماز میں بیٹھا ہوئے نا تو وہ اس طریقے سے یوں ٹیک لگا کے نہیں بیٹھے گا اور اس میں کچھ روایتیں جو ہیں وہ کمزور بھی ہیں یہ جو نائن ٹورٹین ہے میں بشکار میرے پاس پڑی ہے میں اس کو کھول بھی لیتا ہوں تاکہ میرے سامنے پہلے وہ روایت آجائے نا وہ پتہ چل جائے گا مجھے آئیے میرے ایک منٹ اس میں رکھی بھی تھی میں اس کو نائن ٹورٹین میں پہلے نکال ہوں نا تاکہ بجائے اس کے کہ میں کوئی رائے قائم کروں پہلے وہ چیز سامنے آجائے کہ کس حدیث کی آپ بات کر رہے ہیں یہ وہی ہے ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہاتھ کا سارا لے کر بیٹھنے سے منع فرمائے ہاتھ کا سارا لے کر بیٹھنے سے یعنی جب آپ نماز میں بیٹھے ہو تو آپ نے یونی سائیڈ پہ سارا لے یہ لکھا ہے باقی جو ہے نا کہ جب آدمی نماز میں کھڑا ہو تو اس سے ہاتھوں کا سارا لے کر کھڑے ہونے سے منع فرمائے یہ جو دوسرے الفاظ ہے نا یہ نیچے فوٹ نوٹ پہ انہوں نے لکھا ہے صحیح بلوفز ال اول اس کا فوٹ نوٹ پڑے اس کو شیخ زبیر صاحب نے جو صحیح کہا ہے نا وہ مطم کے اعتبار سے کہا ہے اور اس میں بھی کہا ہے جو پہلے والا جملہ ہے نا اس کا مطم درست ہے کہ ہاتھ کا سارا لے کر نماز میں بیٹھنے سے منع کی ہے جو دوسرا اس کا حصہ ہے نا جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو ہاتھوں کا سارا لے کر کھڑے ہونے سے منع فرمائے اس کو انہوں نے فوٹ نوٹ پہ لکھا ہے کہ وہ ثابت نہیں ہے اور جو بلوفز اول ہے وہ بھی مسند احمد کی روایت کے بنیاد پہ ہے دوسرے اسے کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ روایت کا دوسرا حصہ دروس نہیں ہے یہ روایت آپ پوری پڑھیں اس روایت کے دو ٹکڑے ہیں اس کا پہلا حصہ انہوں نے فوٹ نوٹ پہ لکھا ہے صحیح ہے پوری روایت کو نہیں صحیح لکھا ہوا یہ آگے بھی دو تین دفعہ مختلف لوگوں نے مجھے ای میل پہ پوچھا چلیں اچھا ہوگئے یہ آج آگیا ہے تو میں نے اس کو کلیر کر دیا ایکسپیرمنٹ کی طرف سے سوال ہے قرآن پاک میں مشرقین اور مغربین سے کیا مراد ہے قرآن میں صرف مشرقین اور مغربین نہیں آیا مشارق اور مغارب بھی آیا عربی میں جماعتین سے شروع ہوتی ہے پہلے واحد کا سیگاہ ہوتا ہے مشرق اور مغرب تصنیعہ یعنی دو وہ ہے مشرقین مغربین دو مشرق دو مغرب اور پھر آیا ہے مشارق اور مغارب یعنی تین یا تین سے زیادہ مشرق اور تین یا تین سے زیادہ مغرب تو یعنی نبیل اسلام کے مبارک زمانے کے اعتبار سے اگر اس observation کو دیکھا جائے چونکہ وہ literature کی کتاب ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ مشرقین سے مراد دو ایکسٹریم مشرق ہیں اور مغربین سے مراد دو ایکسٹریم مغرب ہیں اس کے پر بھی میری ویڈیو ریکارڈ ہے بہت سال پہلے قرآن کی تصیل کے دوران اور مشرقین اور مغربین لکھیں تو وہ ویڈیو کھل جائے گی یعنی گرمیوں میں سورج نکلتا ہے نا مشرق سے مغرب کی طرف یعنی میں پاکستان میں بات کروں میں جہاں بیٹھا ہوں تو مشرق اس وقت یہاں آیا ہے اس طرح مشرق سے نکل کے مغرب میں غروب ہوتا ہے لیکن روزانہ ایک نئی جگہ سے سورج نکل رہا ہوتا ہے with respect to zemean ظاہر ہے وہ تو ایک لادہ scientific چیز ہے اس کی طرف نہیں جا رہا relative بات کروں آستہ 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 وہ پھر جو ہے نا وہ جنوب کی طرف شفٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے مشرق اس کی طرف سے دن پھر چھوٹا ہوتا ہے یعنی گرمیوں میں تو یوں ہو کے اوپر سے گیا ہے سردیوں میں یوں افق سے ہو کے ایسے پیچھے جاتا ہے اس کے طرح سے وہ جلدی شام ہو جاتی ہے تو یہ 365 دنوں میں ہر روز چھوٹا چھوٹا شفٹ آتا ہے مشرق کا تب ہی تو مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ کم رہ جاتا ہے سردیوں میں اور سردیوں میں دن کی لند بہت کام ہو جاتی ہے گرمیوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو اگر روز کی ایک مشرق اور روز کی ایک مغرب لی جائے وہ ایکسٹریم تک آپ چھات میں بھی دیکھیں نا ہماری چھات میں نا گرمیوں میں سورج یہاں غروب ہو رہا ہوتا ہے سردیوں میں وہاں جا کے ہو رہا ہوتا ہے وہ نہیں وہ بالکل چھوٹا رہ جاتا نا تو یہ دو ایکسٹریم ہے نا وہ مغربائین ہیں یہاں کی دو ایکسٹریم مشرقائین ہیں اور ہر سٹیپ کے اوپر ایک ایک مشرق ایک ایک مغرب ہے تو وہ تین سو پینسٹھ مشرق اور تین سو پینسٹھ مغرب ہے تو یہ وہ جو آپ اس زمانے میں بھی افزرپ کر رہے تھے اور اسی بنیاد کے اوپر دھوب گڑی بھی بنی ہوتی تھی اور آج بھی کر رہے ہوتے ہیں واللہ وعالہ نیکسٹ